یہ میرا بقاق، یہ میری جان، یہ میری اولاں سب آپ کے تحفظ ہیں آپ کے ناموز کے تحفظ کے لئے قربان ہے ورہا ان اللہوں کو جھکانا یہاں تو باق بیٹے کو نہیں جھکا سکتا ہے یہاں تو آدمی اپنے سمات کو نہیں جھکا سکتا ہے ان عرب کے لوگوں کو مستقر کیا مصطفیٰ نے اس میں کاندی جی نے کہاں تو کہ جوہاں غلط فہمی ہے کہ اسلام در آپ سے پھیلہ ہے اسلام کا جو سائلہ اور اسلام کی جو آمی آئی ہے یہ صرف مصطفیٰ کے اخلاق کی بدولت اسلام آئی کی پر کے اٹھا ہے سارے عالم میں پیلتا جنا لیا حضور علیہ السلام ایک سا سفر میں جا رہے ہیں صحابہ کران کی جماعت آپ کے ساتھ میں ہے ایک جب آپ نے پڑا اُڈال دیا ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں شہر جاتا ہوں وہاں سے آٹا خرید کے لاتا ہوں دوسرے نے کہا یا رسول اللہ میں پانی لاتا ہوں تیسرے نے کہا میں اس آٹا کو گوند ہوتا ہوں چوتے میں کہا سرکار میں روکی بناتا ہوں حضور پیغمبر آزف انیش پیقسا سیائر لا مقا پیغمبرہ اور امام امام الرحسول کیا فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں میں بھی تمہارے ساتھ مل کے کام کروں گا کوئی کہا کہ میں آدھا لاؤں گا کسی نے کہا کہ میں آٹا گوند ہوں گا کسی نے کہا میں پانی لاؤں گا یہ دنیا کا وہ سب سے بڑا پادشاہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے دنیا میں سب سے بڑی کوئی مصطفیٰ کے ہستی ہے یعنی بہت از خدا حضور کے دوری قصہ مختصر سرکار تو جہاں اتنے بڑے ہونے کے باوجود آپ اپنے غلاموں کے ساتھ عام انسانوں کے طرح پیٹھتے تھے ان کے ساتھ مل کے بات کرتے تھے حضور نے کیا کہا تم سب نے کام پھٹ لیا اب میں جندر سے لگڑیاں چن کے لاتا ہوں اللہ حضور سبب یہ کون کہہ رہا ہے کوئی کمزور نہیں عام انسان نہیں رسولوں کے سردار کہہ رہے ہیں پیغمبروں کے امون کے سرے ہیں جن کے اشارے پر طوبہ سورج بلد آئے حضور سے صاحب ہونے کا سرکار میں یہ کام خود کر لیتا ہوں آپ آرام سے بیٹھیں آپ میرے امام ہے سردار ہے بادشاہ ہے سرکار ہے آپ بیٹھے ہیں حضور نے کہا اللہ اس کو نابسند کرتا ہے جو اپنے ساتھوں کے بیچ میں ممتاز دھن سے بیٹھتا ہے میں تیرے ساتھ مل کے کام کروں گا غلاموں کے کہنے کے پاموجود مصطفیٰ نے لگنیاں چن کے لائی یہ بتائی کہ جب کونین کا پادشاہ اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر لگنی چن کے لارہا ہو اُن کے پی پہ کیا اثر ہوتا ہوگا یہی وہ آدائیں تھی مصطفیٰ کی جس نے ان عرف کے دنوں کو مصطفیٰ کر لیا ان لوگوں کو جنت کا ایسا مصافی بنایا کہ نبی کے نام پہ کروڑتی جائز آتھ مکہ کی چھوڑ دی نبی کے نام پہ جہاد کے پیدانے چند میں کھوٹ پڑے انہوں نے سارا سرمایہ چھوڑ دیا یہی کہا کہ میری جان آپ کے لیے میرا مان صرف آپ کے لیے ان کو دیوانہ کس نے بنایا وہی اللہوں کو وہی چھوڑوں کو وہی نفروں کو حضور نے ایسی آدائیں پیش کی کہ خود نہ تھے جو راحت پہ اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا یہ حضور کی مسکرہ ہوتی سرگار دو جھاک ہم میں کیسے زدگی گزارے اس کا فرمولہ بتایا وہ لوگ جو اپنی بیوی کو مارتے تھے وہ لوگ جو اپنی بیٹی کی پیدائش کے وقت زبع کرتے تھے یہ کہ آج کی تاریخ میں اگر ناریوں کو سمان ملا ہے عورتوں کو عصد ملی ہے بہت سارے لوگ پیدا ہو گئے ہیں اپنے سب پہ وہ صاحب رمال باندھ کے وہ عملی میں خون لاؤ کے شہید کہلانے والے کہ ہم نے ناری کو سمان دیا ہم نے ناری کی شکری کی بات کی ہے ہم نے عورتوں کو طاقتور بنایا ہے ہاں ہاں جن سے پہنیواری عورت طاقتور ہو جاتی ہے وہ جن پاس چھوٹا ہوتا جائے وہ طاقتور ہو جاتی ہے وہ دوسروں کی دکھان میں بیٹھ کر کے اس دکھان دھاروں کو وہ ناری طاقتور ہو گئی ہے سب سے سختہ کمزور آج کی تاریخ عورت اندیا میں ہو رہی ہے اس لیے کہ یہ کمزوری اس کی ہے کہ جو طاقتور تھی جو گھر میں رانی بن کے رہتے تھی اس کو ہم نے غلام بنا دیا دس بردوں کے پیچھ کر کھلونا بنا دیا آج یہ کھلونا ہے اسکول میں آج یہ کھلونا ہے بینٹ میں آج یہ کھلونا ہے دکان پہ آج یہ کھلونا ہے تاری شرع کی دکان پہ ایک تاری وال کی دکان والا چاہتا ہے عورت نہ بیگر ہے اس کو دیکھ کے دسگر حق آئے گا ایک دسٹور چاہتا ہے چاہتا ہے اس صورت عورت ہو میں اس کی دکان پہ جاؤں یعنی سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری دکان کے سلسل میں عورت ہو جائے عورتوں کو ناچانے کی ایک دین تیار ہے اس کو ٹریننگ دینا ناچنے کا پرو ارگرائز کرنا پھر اس سے پیسے کبانا عورتوں کو صلیح اس نے کیا ہے اور یہ کہتے ہیں میں عورتوں کو شکی دے رہا ہوں میں نام شکی کا علم بردار ہوں آج کی تاریخ میں اگر کوئی باپ کے سامنے کوئی بیٹی آ جائے ان کا شہروں سے طلاق دے دے تو باپ بولتا ہے بیٹی من خبرانہ میں اس سے سال کا بھولا ہوا تو کیا ہوا میں تیرا باپ زندہ ہونا تیرا بھائی تجھ کو نہیں دیکھتا ہے میں تیرا باپ زندہ ہونا میں دیکھوں گا یعنی تیز زمانے میں کوئی ساتھ نہ دے باپ بولتا ہے میں تیرے ساتھ ہو میں تمہاری پرورش کروں گا تمہارا باپ زندہ ہے تم پر تک کا سایہ نہ آئے گا شہر گیا جانے دو بھائی نہیں پوچھتا ہے مر تجھے تیرا باپ زندہ ہے تو باپ کا سہرہ ہے لیکن جب باپ کی بیٹی کو سبح کرنے لگے جب باپ کی بیٹی کو قتل کرنے لگے جب باپ کی بیٹی کو نائن اور ٹاکن کہنے لگے اور اپنے آپ کو اس بیٹی کو زندہ بیٹی کو دس میں کرنے لگے اس وقت بیٹی کا سہرہ کون بنے گا جب باپ ساری دنیا ٹھوکرائے تو باپ بنا دیں اور جب باپ ہی اسے نائن قاتل اور اسے زندہ دس میں کرنے لگے اس وقت ان بیٹیوں کو کون کرنے لگا ہے اس کو کون سہرہ دیں اس کی شکریہ کا اندازہ کون کروائے ہاں ہاں دنیا نے اپنے آنکھوں سے وہ نظارہ دیکھا ہے ملک عرب میں کوئی عورت بیوہ ہو گئی باپ کہتا تھا گائن ہے شوہر کو کھا کے آگئی ملک عرب میں کوئی بیٹی زندہ رہ گئی باپ اسے زندہ تفل کر دیتا تھا وہ سلامے میں